اس سے پہلے کہ ظن کی اہمیت کی جانبی توجہ دلائی جائے بعض دفعہ بعض موضوعات کو جب ہم صرف ایک ہی ذاویہ سے ڈسکس کرتے ہیں تو موضوع چھپ جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم مسائب اہلِ بیت علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صرف تو دشمنان اہلِ بیت کے طرفداروں کو ایک موقع ملتا ہے اور وہ موقع یہ ملتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اصحاب اور امہات المؤمنین اور صدرِ اسلام کے لوگوں میں اتنی محبت تھی تو انہوں نے اہلِ بیت پر کیسے ذرن ڈھا دیا اور وہ بھی صرف اہلِ بیت پر تو یہاں سے وہ مسائب اہلِ بیت کو مشکوک بنا دیتی ہیں وجہ کیا ہے کہ صرف ہم ایک موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اب اس میں شک نہیں کہ ذکرِ اہلِ بیت علیہ وسلم سب سے زیادہ اہم ہے ان کے مسائب بیان کرنا سب سے زیادہ اہم مسائب میں سے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب دوسروں کے مسائب بیان نہ ہوئے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ان کے ساتھ ایسا ہو گیا بس یہ جھوٹ ہے تو خود میری ناچیز کی رائے یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا اصحاب کے ساتھ اصحاب میں چاہے انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں ان مسائب کو بھی تفصیل سے اور بہت زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا خصوصا حضرت مالک ابن نویرہ کے مسائب کو ضرور بیان کرنا چاہیے اسی طرح سے اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جیسے کہ حباب منظر کو قتل کر دیا گیا جناب سعاد ابن عبادہ قتل کر دیا اور ان کا جو قتل تھا وہ بلکل سیکرٹ ایجنسیز کے قتل کی طرح سے تھا جیسا کہ آج کل سیکرٹ ایجنسیز قتل کر دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اس زمانے میں داستان بنائی گئی کہ ان لوگوں کو جنوں نے قتل کر دیا تو آج کے جن جو ہیں وہ سیکرٹ ایجنسیز ہیں کل کے جو سیکرٹ ایجنسیز تھیں ان کو جن کہہ دیا جاتا تھا کسی طرح سے جو قتل عام ہوا مختلف اصحاب کے دور میں یا خلفہ کے دور میں اور خصوصا معاویہ کے دور میں ان چیزوں کو جب بیان کیا جائے تو پھر خود بخود ایک ذہن میں چیز ابرے گی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے واقعا اہل بیعت کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا کیونکہ وہ تو مین پرسنلیٹیز تھے تو جو کچھ سعودیوں نے کیا ہے جب ہم صرف جنت البقی کو ڈسکس کرتے ہیں اور صرف قبر کے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ لوگ فوراں جو ہے شرک اور کیا کہنا چاہیے شرک کی گفتگو لے آتے ہیں اور بہدانیت کے موضوع لے آتے ہیں اور قبر کے موضوع لے آتے ہیں تو ہم لوگ در حقیقت قبور کے انہدام کو اور بقی کے ذکر کو صرف کی بات ہو رہی ہے ڈسکس کر کے بحث کو لیمیٹڈ کر دیتے ہیں ہمیں یہاں پر ذرا بڑے فریم میں ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ انہوں نے اصل میں جتنے بھی آثار تھے ان کو مٹا دیا اب صرف دو آثار رہی ہیں بہت کے لیے ایک خانے کعبہ اور ایک مسجد نببی اچھا مسجد نببی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ گمبت بھی گرانا اور ہٹانا واجب ہے اور جب بھی موقع ملے گا ایسا کر دیں گے اچھا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خانے کعبہ کے بارے میں بھی دائش نے کہا کہ یہ بھی مرکز شرک ہے پھر ہم بعض روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی نسبت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ انہوں نے فرمایا اور یہ روایت بھی ان کی ایک زوجہ سے نقل ہوئی کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا لوگوں کا اور انحراف کا تو میں اس خانے کعبہ کو بھی ڈھا دیتا تو اس قسم کے موضوعات سے پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے کہ یہ ان دو کو بھی کبھی بھی اس پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں پھر جو یمن کا موضوع تھا اس کو جو ایشو بنایا جا رہا تھا وہ دو عنوان سے بنایا جا رہا تھا ایک اس عنوان سے کہ جو 34 ممالک کی فوج بنی کہ حرمین کو خطرہ ہے حرمین سے مراد ہم یعنی حرمین سے مراد خود ایک محمد بن سلمان ورک اس کا باپ حرمین اصل میں یہ حرمین ہے اور اس وقت تو موضوع فقط ایک حرم کا ہے یعنی حرم سے مراد ہی بادشاہ کا اپنا حرم تو انہوں نے حرمین کے موضوع کو ڈسکس کیا اچھا ساری دنیا میں لوگ جو ہے چیزوں کو مسیوس کرتے ہیں یہ ایک نارمل سی بات ہے غلط ہے لیکن نارمل سی بات ہے لیکن ساتھ میں اس کام کا بھی اس کے پیچھے ایک امکان ہے کہ کبھی بھی اگر یہ گرانا چاہیں گے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کسی کا بھی نام لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلے انہوں نے آئیس آئیس کا کہا وہابیوں کا کہا پھر یمنیوں کا کہا تو اصل میں ہمیں اس کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک بڑے عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے در حقیقت اسلام کی تاریخ سے جتنی بھی جگائیں منصوب تھیں انہیں ختم کر دیا مثال کے طور پر افراد کے وجود کا پتہ چلتا ہے ان سے منصوب جگاؤں سے یہ تمام آثار کو ختم کر رہے ہیں مثال کے طور پر پہلے آثار تھے کہ یہ قبور ہیں اور قبور پر عموماً اس زمانے میں بھی نام لکھے ہوئے تھے تو جب قبور مشخص ہو کسی بھی فرد کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فرد کا وجود تھا اور جب اس فرد کا وجود تھا تو بعد میں اس کی آل اولاد کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے وہ جگائیں کہ جہاں پر کوئی پیدا ہوا ہو یا جہاں پر رہا ہو یا جہاں سے گزرا ہو یا کوئی واقعہ ہوا ہو تو وہ ساری جگائیں دلیل اس بات کی ہوتی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا تھا میں تیسری دفعہ ارز کروں کہ صرف مزارات کے موضوع کو ڈسکس کر کے ہم لوگ لیمیٹڈ کر دیتے ہیں ان کے جرائم کو ان کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو کہا جائے گا ختم کر رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دو عنوان سے ہو رہا ہے ایک توحید اور شرک کے نام پر اور دوسرا ہو رہا ہے مسجد الحرام اور مسجد النبی اور مختلف پروجیکٹ کی توسی کے نام سے کہ ان کو وسیع کیا جا رہا ہے مثال کی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور ان کا جو گھر تھا اس میں لائبریری تھی اب اگر اس کو ایسے ہی باقی رکھا جاتا تو یہ ایک ان کے وجود مقدس کی دریل کے طور پر تھا اب گیم کیا ہو رہا ہے گیم یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ان کے آثار کو ختم کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایک ڈسکشن ہو رہا ہے خصوصاً یورپ اور امریکہ میں اور اس بارے میں بعض دفعہ لوگوں نے ابتدات کر دی ہے کتاب بھی آ چکی ہے اور وہ موضوع ہے did محمد exist آیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ ان کا کوئی وجود بھی تھا یا نہیں تھا یا داستان ہے آج جو ہندووں کو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ آیا ان کا ریلیجن ہے یا فوک اسٹوریز ہیں یہ جو اتنا وہ لوگ رام جنم بھومی کے اوپر زور دے رہے ہیں اور ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہاں کے بعد سکولر کیا چکے ہیں کہ ان پرسنیلیٹیز کا کوئی وجود نہیں تھا اب ان کو وجود بخشنے کے لیے وہ لوگ اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت پرانا بھی نہیں ہے اور ان کا وجود مقدس بھی تھا اور یہ سارے واقعات بھی حقیقت تھے تو یہ آئندہ کے لیے ایک پلاننگ ہے کہ جو پچھلے سو سال سے شروع ہو چکی ہے وہاویوں کے ذریعے سے اور وہ ہے آثار اسلامی کو ختم کرے اچھا ایک موضوع جو ہے اس میں اور اضافہ کیا جائے کہ اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے خود سلفیوں اور وہاویوں کا کہ ہمیں اس کو کلیر کرنا ہوگا کہ احترام کیا چیز ہے اور عبادت کیا چیز ہے ان کیا جو اصل کنفیوجن ہے وہ یہ ہے اور ایسا نہیں کہ وہ کنفیوج ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آثار اسلامی کو تمہوں نے شرک کیا کے ختم کر دیا لیکن جو آل سعود کا پورا ایک میوزیم بنایا ہوا ہے اب ان سے سوال کیا جائے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب چیزوں کو رکھنا شرک ہے تو اپنے باپ داداؤں کی تلواروں کو اور ڈھالوں کو اور کپڑوں تک کو تم نے سوال کے رکھا بایا آل سعود کا پورا ایک میوزیم بنا بایا ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر جو فلیکسیبیلیٹی تھی یا گنجائش تھی اس میوزیم کی اسی گنجائش کے تحت آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھ لیتے رہ گیا معاملہ کہ اگر ان آثار کے پاس اگلا جواب وہ یہی دیں گے کہ شرک ہو رہا تھا تو آپ اس شرک کو روک دیتے جو بھی آپ کے نزدیک تک کم سے کم چیزوں کو باقی رکھتے آج اگر کوئی آدمی آ کر تمہارے باپ دادا کی تلوار کو چوم لے تو تم تلوار ختم کرو گے اس کو روک ہو گی بلکل اسی طرح سے آثار اسلامی کو باقی رکھتے اگر تمہیں کوئی چیز شرک لگ رہی تھی تو اس کو روکتے اور بعد میں اگلے مرحلے میں ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا کہ احترام میں اور عبادت میں ایک فرق کرنا ہوگا وہ کہ فرق ہے یعنی ان کو بتانا ہوگا کہ ایک واضح فرق ہے اور وہ جیسا کہ ابھی ربلا نے ہمیں ذکر کیا وَتَّقِضُ مَنْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّ کہ یہ احترام کس چیز کا ہے کہ ایک نبی نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے خانِ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس پتھر کا احترام کیوں ہے کیوں رکھا ہوا ہے یا مثال کے طور پر جو حجرِ اسواد ہے اسے بھی کیوں رکھا ہوا ہے کیا خصوصی ہے اسی طریقے سے صفحہ اور مربع اِنَّ صفحہ وَالْمَرْوَعَ مِنْ شَعْعَرَ اللَّهِ یہ کیوں شعرِ اللَّهِ ہیں یعنی ایک ایسی جگہ دو پہاڑوں کے درمیان کہ جہاں پر ایک نبی کی پیاس کی وجہ سے نبی کی والدہ اور نبی کی زوجہ پریشانی کے عالم میں سات دفعہ ادھر سے ادھر گئیں تو یہ کیسے شعرِ اللَّهِ ہو گیا کیوں ہو گیا اب یہ آپ سوال کیا جائے گا کہ یہ شعرِ اللَّهِ بننے کی کیا وجہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں قربانی کے لیے اگر جانور بھی ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعْعَرَ اللَّهِ کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ بھی جو ہے شاعرِ اللَّهِ میں سے ہو رہا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مختلف چیزوں کا احترام ہے یہ ہمیں ان کو کلیر بتانا ہوگا کہ اگر ہم کسی مریض کی آیادت کرتے ہیں یا کسی کی خدمت کرتے ہیں تو عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی لیکن آیادت یا خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی انسان کی حتیٰ اگر کسی جانور کی بھی خدمت کر رہے ہوں تو این اس وقت ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نہ کہ اس جانور کی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کتے کی ہم مرہم پٹی کر رہے ہیں اور اس کو بھی عبادت سمجھ رہے ہیں کوئی مزایقہ نہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کتے کی عبادت کر رہے ہیں کہا جائے گا نہیں یہ اس وقت ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کو ہم اس وقت دبا دے رہے ہیں یا اس کے زخم کو صحیح کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا اس وقت یہ شرک ہے کہا جائے گا نہیں کیا اس وقت یہ عمل شیطانی ہیں کہا جائے گا نہیں عمل رحمانی ہیں جی جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ احترام میں اور عبادت میں ہمیں ان کو فرق ظاہر کر کے بتانا ہوگا اور اپنی عوام کو بھی یعنی شیعہ سننی عوام کو اگر ہمیں بچانا ہے ان لوگوں کے شر سے تو ان دو چیزوں کو کلیر کرنا ہوگا ایک واقعہ جو بعض دفعہ میں بیان کرتا ہوں اور وہ واقعہ ہے آیت اللہ الرزمہ سید شرف الدین موسیبی العاملی صاحب کا کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے جب وہ شاہ سعود کے زمانے میں لبنان سے حج کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اسے قرآن دیا تھا اور جب قرآن دیا اسے تو اس نے اس قرآن کو چوما جب چوما تو انہوں نے فوراں روکا کہ تم نے اس وقت شرک کیا ہے تو اس نے کہا کیا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جو ملاقات تو انہوں نے کہا کہ تم نے شرک کیا ہے تو اس نے کہا کہ کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے چمڑے کی عبادت کی تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے چمڑا چوما ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے قرآن چوما ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے چمڑا چوما ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میری نیت قرآن کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جو کچھ ہوتا ہے اسے اگر چومتے ہیں مثال کے طور پر جالی وغیرہ ہے جو کچھ تو ہمارا ارادہ جو ہے وہ عبادت نہیں ہوتا سونے یا کسی چیز کی ہمارا ارادہ اور ہماری نیت جو ہے وہ احترام ہے قبر متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے بلکل بیسی جیسے کہ تمہارا ارادہ تھا قرآن کا احترام لیکن تم نے در حقیقت اس کے اوپر جو غلاف اور چمڑا ہے اس کو چھونا اور یہ اتنی کلیر چیزیں ہیں ساری دنیا کے عرف میں لیکن کیا کہا جائے کہ سلفیوں اور وہاویوں کا عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے لیے جو ہے بڑا الگ ہے سب کے لیے الگ ہے ان کے لیے الگ ہے اچھا خود ان کے بادشاہوں کی تصویر مل جائے گی بلکہ اس وقت اگر کسی کوئی سرج بھی کر کے اس کو لگائے تو لگانی چاہیے تو یہ سعود وغیرہ کا پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ظاہرا جب امریکہ تو جارج واشنٹن کی قبر پر جا کے کھڑے ہوئے اور پول چڑھائیں اب ان سے پوچھا جائے کہ جارج واشنٹن کی قبر پر آنا کیا حکم رکھتا ہے اور پول چڑھانا کیا حکم ہے آیا یہاں پر تمہاری نیت کا دخل ہے یا محض یہ عمل بھی شرک ہے اور یہ فوٹوز آویلیبل ہیں تو یہاں پر یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا جو مین پرابلم ہے وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بالکل ویسے ہی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر ان کو پرابلم ہوتا ہے تو وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہماری عزداری سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے بھئی انہیں تو خوش ہونا چاہیے مگر اپنے آپ کو بقول ان کے پیٹ رہے ہیں پیٹنے دو لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں اور خود بخود ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کس نے مارا کیوں مارا کب مارا کون لوگ تھے تو یہاں سے کام خراب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غزالی بغیرہ نے میں اس کو کہا کہ یحرمو علی الوائز ذکر مقتل الحسین کے وائز پر حرام ہے حسین کے مقتل کو بیان کرنا اور اس کے بعد اس میں یہی کہا کہ اس سے ایک تحیج ہوتا ہے اور اصحاب کے خلاف ذہن میں چیزیں آتی ہیں تو یہاں پر سوال کیا جائے کیوں آئیں گی بھائی اس کا مطلب ایک لنک ہے تو یہ جو ان چیزوں کو روکتے ہیں یہ اسی وجہ سے روکتے ہیں کہ آل رسول کا ذکر نہ ہو اصل پرابلم یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو اتنے زیادہ سینسٹیف ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے لئے اجازت دیں گے تو آل رسول کا ہوگا آل رسول کا ہوگا تو پھر ان کے لئے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوں گے رہ گیا معاملہ بدت کا تو ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ جو اپنا پرچم بنایا ہے کیا یہ بدت ہے یا نہیں ہے جو نام تھا اس علاقے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نام کو بدل کے یعنی حجاز کو بدل کر آپ نے اپنے خاندان پر نام رکھ دیا یہ بدت ہے یا نہیں ہے کیا قومی طرح نہ اس زمانے میں ہوتا تھا کیا یہ بدت ہے یا نہیں ہے تو اس قسم کے ان سے بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں اور معمولاً یہ لوگ جوابات نہیں دے پاتے اور اس کے بعد وہ آیات کے جو مشرقین کے لئے ہیں وہ منصوب کرتے ہیں مومنین سے آم موسیقی